تو سواگت ہے ہمارے اس کیجیل کے فورتھ اپسوڑ میں تو ابھی تک ہم نے تقریباً 50% کمپلیٹ کر لیا ہے اس خوبصورت کیجیل ٹریک کا تو آج ہمارا سفر ہے کارڈسر ویلی سے ستسر کی اور تو ستسر وہ جگہ ہے جس میں ہم آپ کی ساتھ ساتھ لیکس شیئر کرنے والے ہیں بڑی حل کی فورتی باریز بھی برس نہیں ہے یہ بہت ہوتا ہے چلنا ہے یہ اللہ کی قدرت وہاں سے وہ پانی آتا ہے اور یہاں پر ادھر جاتا ہے اپنا جھوٹا ڈالا تھا یہاں وہ نکلا تھا کئی کلومیٹر دور جگہ میں نام یاد نہیں ہے کئی کلومیٹر دور کا جھوٹا ملا پھر وہ آپ سے میرے آرے بھی مینشن کیے ہیں وہ والا چھٹا ہے یہ والا ساتھا ہے بس بنا دیری کے کرتے ہیں آج ہم پیارہ سا اپسوڈ سٹا ہے اور اگر یہ اپسوڈ آپ کو پسند آیا تو لاسٹ میں آپ کا پیارہ لائک کومیٹ چاہیے تو شیئر کرنا نہ بڑھیں موسیقی سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوگئے اچھے سو ہوگئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو آج ہے دے فور ہمارے اس پیارہ سا ٹریک کا اور اس سیریز کا بھی چوتھا اپسوڈ ہے اور آج کا سفر ہمارا گیرہ کلومیٹر ہے وہ دیکھتے ہیں آج آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا اس والے اپسوڈ میں اور صبح صبح ہم ان نظاروں سے شروعات کرتے ہیں اپنے اس پیارہ سے ویڈیو کی اور ہمارا ٹریک وہاں اس گلیسر سے سٹارٹ ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہوگا وہاں سے سیدھے سے پھر اوپر یہاں سے ہمیں جانا ہے اس والے پہاڑے کے پیچھے تو بہت ہی مزہ آئے گا اور پہلے ناشتہ کرتے ہیں چائے پیتے ہیں اور پھر یہ ڈیرہ وغیرہ سٹ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے تو ہاں جی الہم اللہ ناشتہ واشتہ ہوگئے ہیں تو ہمیں لگے دیئرہ فیکل کرنے میں اور اس میں پہلے بند آدھے گھنٹہ لگتا ہے آدھے گھنٹہ 10-20 منٹ وان ڈو ڈری ہمارا یہ سفر شروع ہو گیا ہے اس پیارے سے خوبصورت ویلی میں گرسر ویلی کے نام سے جانی جاتی ہے تو چلو جی کرتے ہیں اپنا پیارا سا سفر پھر سے سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کیا کچھ سین رہے گا آج دن پر ہمارا سفر ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے ساڑھے سات بجے تو تو ابھی ہم چاہ رہے ہیں اس پیارے سے گلیشر پہ اور آگے جانا ہے ساتسر لیک تو زیادہ تر باہر کے لوگ آتے ہیں گریٹ لیکس ٹریک کرنے کیلئے کشمیری تھوڑی ہی آتے ہیں جو کہ لوکل سے کشمیر کے وہ تھوڑی ہی آتے ہیں زیادہ تر باہر کے ہی آتے ہیں تو چلو بڑھتے ہیں تو تو کار رات ہم نے اس پیاری سی وادی میں سٹے کیا تھا بہت ہی خوش روت وادی ہے اور اس وادی کو کرتے ہیں بائی بائی لیکن ابھی اشی طریقے سے اوپر بادلوں سے آسمان پر آ ہوا ہے بارش کبھی پڑ سکتی ہے ہمیں کراس کرنی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا دکھ رہا ہوگا تو یہ ہی پہاڑی ہمیں چاڑنی ہے وہ بھی کروز میں تو یہ ہماری ساتھ ہی ابھی بڑھ رہے ہیں آگے 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 یہ ہے ہماری ساتھ ہی ابھی بڑھ رہے ہیں یہ ہے ابید صاحب تو چلو جی یہ پہاڑی کراس کرنے میں ہمیں تقریباً 20 منٹ لگے گے جاد سے جاد 20 منٹ یا 15 منٹ تو ہاں جی تقریباً 23 منٹ میں ہم نے پاس کراس کیا بہت ہی اچھی طریقے سے تھکاٹ محسوس نہیں ہوئی تو ابھی ہم پھر سے اپنا یہ سفر کنٹینیو کریں گے 5-10 منٹ ہاں پر ریسٹ لیا اور پھر سے اپنا یہ سفر کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کیا کچھ سین رہے گا آگے ہاں پھر سے اپنا چیزیں خوبصورت بنا دیتی ہے آپ میرے پیچھے یہ پھول دیکھ سکتے ہو وہ بھی یلو کلر کے اور بہت سے کلر کے پھول موجود ہے پرپل وغیرہ خوبصورت نظار ہے اس وقت اس وقت اس ویلی میں کوٹسر نام سے جانی جاتی ہے یہ جگہ کیا ہی خوبصورت جگہ ہے اوہ 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 ابھی سیزن نہیں ہوا ہے پھولوں کا تو اس میں اگست میں بہت سارے پھول کھل چکے ہوگے تو آپ کو میسیجیشن دیتا ہوں اگر آپ ٹریک کرتے ہو تو اگست میں کرو تو ہوں اگر آپ ٹریک کرتے ہیں اگر آپ ٹریک کرنے یہ کلنا ہمیں مشکل ہو رہا ہے تو تھوڑی ہلکی بارش بھی برس رہی ہے یہ ہواہ میں مشکل ہوتا ہے چلنا یہ ٹریک میں آپ کو یہ چیزیں دے کے دموتی ہیں ہواہے بارش وغیرہ وغیرہ تو چلو ہم اب کچھ ہی دور ہیں اپنے مجزل سے یہ دیکھو جی اللہ کی قدرت وہاں سے وہ پانی آتا ہے اور یہاں پر ادھر جاتا ہے پھر کہاں نکلتا ہے کسی اور جگہ نیچے نکلتا ہے تین کلومیٹر دور پھر یہ پانی نکلتا ہے خان صاحب آپ کیے کہانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ساتھ نے مجھے بتایا راستے میں یہ دوپتا ہوا پانی ہے کسی انگریز نے اپنا جوتا ڈالا تھا یہاں وہ نکلتا ہے کئی کلومیٹر دور مجھے نام یاد نہیں ستا ہے کئی کلومیٹر دور اس کا جوتا ملا پھر وہ یہاں سے ڈالا تھا پھر وہ وہاں ملا تھا پھر اس کو نام رکھا گیا دوپتا ہوا پانی بس یہی کہانی مجھے سننے میں آئی اس پانی کے بارے میں چلو شکریہ آپ کا تو یہ چیزیں دیکھنے کی امدلتی ہے جب ہم پچھلے سال ٹریک پہ تھے ہنڈر سر کے لیک پہ گئے تھے تو وہاں پر اسی سال تھنڈر سے ڈارم گرا تھا نیتے بڑے پتھر پہ پورا لیک گائب ہو چکا تھا پتھروں سے اور پرف سے تو اللہ میں یہ طاقت ہے قدرت میں یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو ہاں جی یہاں پر ہم نے ہلکا سا ریسٹ لیا ہے ہلکا سا ریسٹ لیا اور اس وادی میں اس خوبصورت وادی میں وہ میرے پچھا بھی وادی چک کر سکتے ہو تو یہ اس مہری کی تھوڑا سا اوپر ہے یہاں پر آپ کوئی ڈابا ملے گا چائے وگیرہ پی سکتے ہو یہاں پر اور یہاں سے بادل آپ دیکھیں کافی بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو جی ٹورسٹ لوک اور آگے ہمیں وہ پہڑی بھی گراس کرنی ہے آگے آپ بادل دیکھیں چلو جی بڑھتے ہیں آگے ہاں جی ہم ابھی موجود ہیں سر سر ویلی میں کیا ریم کے ساتھ لیکس آپ کو دیکھنے کو ملے گے چھوٹی چھوٹی سے اور ایک ان میں بڑا بھی ہوگا تو یہ ایک اور ہاں یہ وہاں پر ایک اور ہے یہ بھی ساتھ سر میں آتا ہے اور آگے اس پہ اور ایک لیک آتا ہے جو کہ بڑا ہے اس سے تو اس لئے اس کا نام آگیا ہے ساتھ سر ساتھ سر معنی ساتھ ساتھ لیک اسے ملتے ہیں چھوٹے 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 سے اور ایک اس میں بڑا لیک آئے گا چلو جی بڑھتے ہیں مر longest بڑی روہ اور آگیا یہ ہے چھوٹے سر لیک ہاں ہاں ہم اور خوبصورت لیک پہ میرے ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے یہ ہوگا ہے جھی چھوٹھے لیک سست سرک یہ دیکھوزی مقرب手 ہے کیا خوبصورت لیک ہے اگر ہم یہاں سے ٹریک کریں گے اس والے راستے سے ادھر آئیں گے تو یہ والا لیک آتا ہے ست سر کا سیکنڈ لیک یہ دیکھیں جی اس میں آپ کو کیا بولتا ہے اس میں آپ کو انٹروڈیکشن دی گئی ہے اور کہاں پہ یہ موجود ہے سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے تو یہ آئے جی ست سر کا ایکوڑ لیک یعنی پانچوہ لیک چھوٹا سا لیک اس کا پانی بھی کم ہے اور یہاں سے اس کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے ست سر پھوشٹ اس میں دیٹر گئی گئی ہے کیا کیا ہے اس میں تو چلو ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے اللہ اللہ آپ یہاں سے خوبصورت نظارے چیک کریں اوہ مائ گار کیا نظارے ہیں سیدھے آگے لگتا ہے بچتی ہوگی لیکن ابھی ہمیں تین دن اور انہی پہاڑوں میں نکالنا ہے ویتھاوٹ نیٹ ورک ویتھاوٹ اینی کانٹیکٹ ویتھ فیملی تو چلو کیا کیا رہے سفر میں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے ہاں جی یہ ہے ست سر ویلی جہاں پر آج ہمارا سٹے ہوگا رات کو اور پہلے ٹینٹ پنٹ لگاتے ہیں اوپر باریز گر رہی ہے تو پھر ٹینٹ کے اندر اچھی طریقے سے بات کریں گے تو ہاں جی کچھ ہی ٹائم میں ہم نے یہ ٹینٹ فکس کیا اچھی طریقے سے اب ہم چائے بنایں گے اور پہیں گے تھوڑا سا ریشٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا کچھ سین رہے گا تقریباً تین گھنٹے کا سفر ہاں ہاں ہمارا یہ بہت ہی آسان سفر تھا شارٹ ٹریک تھا بہت ہی مزایا اور رہے جی میرے کچھ دوست ادھر آؤ ادھر آؤ اور چلو جی تھوڑا سا ریشٹ لیتے ہیں اور چائے بھائی پیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کچھ پلان پنتا ہے تو ہاں جی یہ شوٹ ہورا جی پچھلے فیم کے تقریباً ایک گھنٹے بعد تو آپ نے دیکھو گا کھانا وغیرہ کھا لیا ہم نے اچھی طریقے سے ریشٹ وغیرہ بھی لیا اور ابھی ہماری ٹیم نکلی ہے ست سر کے ایک اور لے کو ایکسپلوڑ کرنے جو کہ تھوڑا ہی دور ہے اور میں نکلا ہوں چپل پہن کے تھوڑا ہی دور ہے میں نے سوچا اب جوتا ہوں دا کون پہنے گا ایسے ہی جائیں گے اور جلد ہی واپس آئیں گے اور اس وارٹ رفال کو تو آپ دیکھیں اس کے اوپر ہمیں جانا ہے تو چلو موسم بھی ابھی بڑیا ہے بادل تھوڑے تھوڑے سے ہے اچھی خاصی دوب بھی ہے وہ ٹھنڈ جیسے فیل نہیں آرہا ہے جو صبح سے آرہا تھا تو بہت ہی مزا آئے گا چلو ملتے ہیں آگے تو ہاں جی پہنچ گئے ہم اس پیاری سے ساتھ سر کے ایک اور لیک پہ جو کی مائنڈ بلوئنگ لیک ہے قسم سے اتنا خوبصورت ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ہی ان لیکوں میں سب سے بڑا لیک ہے تو بس خالی آپ کو دکھانا ہے وان ٹو ٹری لوک ایٹ دی ویو گائیز وات ای بیوٹیفول کیا خوبصورت لیک ہے تو یہ ان پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے یہ والا لیک اور ہم اس والے سیڈ میں جائیں گے جہاں پر ہمارے دوست ابھی اس کو انجوئے کرتے ہوئے تو اسی والے سیڈ میں ہم بھی جائیں گے اور وہی سے کچھ شارٹس کی لیں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے موسیقی تو ہاں جی یہ تھا جی ستسر کا ایک اور لیک اور اوپر ایک اور لیک ہے وہ اس کے جیسا ہے ستسر اس سات لیک آگئے اس میں یہاں پر دو ہے اور راستے میں ملتے ہیں چار سے پانچ ملتے ہیں راستے میں وہ پانچ آریری میں نے مینشن کیے ہیں وہ رہ رہا چھٹا اور وہ رہا سات بات تو اسی کے ساتھ اس کا نام پڑا ہے ستسر ستسر لیک تو یہاں سے ہمیں جانا ہے ان پتھروں کے افر سے راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں اتنا بھی مشکل نہیں ہے ہم چپل پہن کے آئے ہیں اس لئے مشکل لگ رہا ہے تہاں جی ہمیں ابھی موجود ستسر کے لیک پر جو کہ یہ سات لیکس میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ اور یہ والا لیکس ہے یہ بہت خوبصورت لیکس ہے تو مجھے لگتا ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں کھالے جو یہ والا لیکس ہے تو اگر آپ آتے ہو دہ گریٹ لیکس کرنے کے لئے تو اس کے اوپر ایک اور خوبصورت لیکس ہے سیم ٹو سیم ایسا ہی بہت ہی خوبصورت اور بس اس کے مطلعے کچھ کہانیاں نہیں تھی بس یہ سات سر میرے کی سات لیکس ہے تو وہ آپ سے میں نے آرے بھی منشن کیا ہے وہ والا چھٹا ہے یہ والا ساتھو ہے بس اور کچھ انفارمیشن نہیں ہے یہاں سے کچھ شارٹس پر گیرہ لیں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور ملتے آپ سیدھے ٹیٹ کے پاس توہان جی ابھی میں موجود ہوں ست سر کے بیس کے پیلی میں جو کہ ابھی بہت ہی خوبصورت دکھ رہی ہے یہاں پر بہت سارے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا دیکھئے تو اگر یہاں کی موسم کی بات کریں گے ست سر ویلی کے تو یہاں پر موسم کافی تھنڈا رہتا ہے چاہے دوب ہو چاہے بادل ہو اگر بادل ہو تو پھر جیادہ تھنڈ لگتی ہے تو ابھی اچھی کھاسی دوب تھی تھوڑا سے بادل آگئے اور آپ کو میرے حلیے سے پتا چل گیا ہوگا صبح سویٹر لگائی تو ابھی تک نہیں نکالی اتنی تھنڈ ہے یہاں پر بہت ہی اچھا موسم ہے سوہانا موسم ہے آپ کے ساتھ ہم نے ساتھ سر لیکس شیئر کیے جو ساتھ لیکس آتے ہیں ساتھ مین سے سیون اور سیون لیکس آپ سے شیئر کیے اتنے بڑے لیکس نہیں تھے چھوٹے چھوٹے لیکس تھے لیکن ان کو لیکس ہی کہا جا سکتا ہے تو ابھی کچھ خاص نہیں ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لائق کیا وہی پروسس رہے گی کھانا بنانا اور کھانا پھر سونا تو اس لئے میں نے پلان بنایا کہ اس اپسوڈ کو بھی پیان کرتے ہیں کل کا سفر بہت ہی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ اس ٹریک کا سب سے بڑا لیک دیکھنے والے ہیں یعنی کہ گنگ بل لیک کل انشاءاللہ صبح ساتھ بجے ہم اپنا سفر پھر سے کنٹینئو کریں گے اور پانچوے اپسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں اور اس والے اپسوڈ کو ہی ہی پیان کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ والا اپسوڈ پسند آیا تو پلیز دو لائک کمیٹ شیئر اور سبسکریب اور ملتے ہیں ایک اور نئے اپسوڈ میں تب تکے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں